اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلیب آج یوم یک جہتی کشمیر منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں محفل ہوئی پاکستان بھر میں اجتماع ہوئے بڑے پیمانے پہ عمران خان کی کال پہ تقریباً پورے پاکستان سے ہر طبقہ فکر کے لوگ نکلے انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی بہت زیادہ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ اس سے کیا ہوگا میز گانے بجانے سے اگر کشمیر آزاد ہو جاتا تو پھر کب کا ہو چکا ہوتا ترانوں سے کچھ نہیں ہوتا صرف پبلک کے اجتماعات اکٹھے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ایک تو ان کی اس تنقید کا میں آپ کو جواب دوں گا کہ کیوں یہ ناجائز تنقید ہے اور کیوں یہ بات غلط ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے یہ کس طرح سے کشمیر کے فیور میں جا رہا ہے اور کس طرح سے حالات یہ لوکل جو میسٹک لیول سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک کشمیر کی حق میں استعمال ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اس کی بہت سارے پیلویں اس پہ بھی بات کریں گے پھر جو کشمیر کے حالات ہیں اس وقت کشمیر کے اندر جو کیفیت ہے چھبیس روز میں کرفیو داخل ہو رہا ہے کشمیر کی جو بڑے پیمانک کی گرفتاری عمر میں لائی جا چکی ہیں کل کے ایک سمینات ہے وہ ہم نے اٹینڈ کیا اس پہ اور اس میں جو کچھ ہماری کشمیر کی جو قیادت ہے اس سے بات ہوئی ہوریت کی عادت ہے جو کچھ اس کے رینماوں سے بات ہوئی ان کی کچھ ان کے پاس تازہ اطلاع تھی بڑی تکلیف دے اطلاع تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کتنی فوج میں اضافہ کیا گیا ہے جو لوگ یہ کہتے تھے میں ان سے اکثر یہ کہتا تھا کہ اندوستان نے تقریباً بارہ لاکھ اپنی جو ہے وہ فورسز کو اندوستان میں داخل کیا ہوئے تو کشمیر میں داخل کیا ہوئے تو لوگ کہتے تھے کہ اندوستان کی تو ٹوٹل فوج بارہ لاکھ ہے تو اب یہ بات کی کیسے کرتے ہیں تو میں اب کو ان کو بتاؤں گا کہ کیسے ہندوستان نے وہ بارہ لاکھ بھی نہیں ہے پندرہ لاکھ کے قریب فورسز اس وقت کشمیر کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں کشمیر کے اندر کشمیریوں کی نسل کشی کا کام کس طرح سے شروع کیا جا چکے اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آج جو کشمیر کی حق میں ریلی نکلی ڈی چوک میں ہو جائے وہ پاکستان بھر میں کاراچی سے لاہور سے ایون پھر آزاد کشمیر میں جتنے بھی بڑے شہر تھے اس اس میں تمام لوگ نکلے بائر اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کا کشمیر کاؤس کے لیے ایک بہت بڑا یہ فیکٹر ہے اور یہ کشمیر کاؤس کے لیے ایک بہت بڑی کابش ہے اور یہ ایک پوری کا پورا ایک نیریٹیو جو تے ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے یہ انتہائی ضروری ہے زیادہ لوگ تو نہیں چند لوگوں نے یہ تنقید کی کہ ابنان خان کو اس سے لوگوں کو کھڑا کرنے سے کیا حاصل ہوگا اس وقت کشمیر کو شاید یہ سپورٹ نہیں چاہیے تو ان کی اطلاع کے لی یہ عرض ہے کہ اس وقت جو کشمیر کے حق میں بیانیاں ڈیولپ جو ہے ہو رہا ہے پاکستان بھر میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو شاید کشمیر کا اس طرح سے ادراک نہیں ہے بھی اسیتے قوم جس طرح سے یہ مسئلہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا قوم کے ہر فرد کو ہر طالب علم کو ہر مکتبہ فکر کے انسان کو شاید اس کو اس لیول کی ابھی انفرمیشن نہیں ہے جس طرح سے کشمیر کو یا کشمیر کے اندر کے لوگوں کو پاکستان کی ضرورت ہے یا پاکستان کی م ناظر میں جو کشمیر پاکستان کے اندر جو بیانیاں ڈیولپ ہونا چاہیے تھا جو پاکستان کے ایک موقف جنریٹ ہونا چاہیے تھا پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر وہ ابھی لوگوں کو اس کی شاید اتنی اگر آپ آئی سے بیس روز پہلے کی بات کریں تو شاید بہت کم لوگ جانتے تھے کہ کشمیر ہے کیا ہے اس کا historical background کیا ہے اس کا پسے منظر کیا ہے کس طرح سے کشمیر یا even 35 ایک ہے 370 کیا ہے تو یہ جو چیزیں آج بیس روز کے بعد جس طر پاکستان میں عمران خان نے اس کی قیادت نے میڈیا نے دیگر اداروں نے سیول سوسائٹی نے ایک ڈیمیا نے جس طرح سے اس معاملے کو زندہ رکھا زندہ رکھنے کی کوشش کی بہت سارے لوگوں کو اب یہ بات سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ کس طرح سے یہ ہے کیا اس کا background کی اور کس level کی sport کی ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے کس طرح سے چیزوں کو بیان کیا جانا چاہیے narrative کس طرح سے فارم ہو رہے ہیں اور کس طرح سے حالات کشمیر کے حق میں جا رہے ہیں ہر مکتبہ فکر کا انسان جاگ رہے ہیں جو physical sport ان لوگوں کو چاہیے اس پر کام ہو رہے ہیں اس کے لیے بیانیاں تشکیل پا رہے ہیں جو لوگوں کو political sport چاہیے اس کا بیانیاں تشکیل پا رہے ہیں جو لوگوں کو ان کو سیاسی اور سفارتی sport چاہیے اس کا بیانیاں تشکیل پا رہے ہیں international media coverage کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ملا کے ایک بڑی تحریک بنتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو شرم آنی چاہیے ان کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ بیس روز پہلے شاید بیس پرسنڈ لوگ کشمیر کو یا تھرٹی فائیوے کو یا تھری سیونٹی کو یا کشمیر کی سٹیٹس کو سمجھتے تھے آج تقریبا پاکستان کے سیونٹی پرسنڈ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں ہر بندہ یہ بات جان چکا ہے کہ کشمیر ہے کیا اس کا اصل مسئلہ کیا ہے کس طرح سے وہ ریزال چیزیں تے ہوں گی کس طرح سے سیٹلمنٹ ہوگی یا کیا اس کا آگے کا نقشہ بنے گا ایک تو کریڈٹر عمران خان کا یہ ہے کہ اس نے پاکستان بھر کے ہر مکتبہ فکر کو یہ شہور کم از کم ضرور دیا کہ کشمیر کتنا ضروری ہے کشمیر کی امپورٹنس کیا ہے کشمیر کا ہسٹوریکل بیکراؤن کیا ہے اور کشمیر کے جو مسئلے کو پچھلے تقریبا چھبیس روز سے زندہ رکھا ہوا ہے اس کا کریڈٹ بھی ہے اور یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں بیانیاں بننے میں قوم کو موٹیویٹ کرنے میں کسی بھی مسئلے کو قومی مسئلہ بنانے میں قومی مسئلہ بنانے سے کیا مراد ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قومی مسئلہ بنانے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایشو آپ کا اس پر قومی نیریٹیو ایسا ڈیولپ ہو جائے کہ وہ آپ کی درستگاؤں سے لے کر آپ کی بازاروں تک آپ کی جامعات تک ہر جگہ وہ مسئلہ ڈسکس ہونے لگے لوگ اس میں انٹرسٹ لیں لوگ اس کو فالو کریں اب یہ مسئلہ اتنا اہم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اب اس کو ہر طبقے ہر طبقے کا انسان ہر جگہ پہ ویٹ کر اس کو ڈسکس کر رہا ہے تو یہ قومی ایشو بلکل ضرور بنائیں علمیہ یہ تھا کہ لوگوں کو اس بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی لیکن اب آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ بھی کشمیر کے حق میں بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ ان کے حق میں کشمیر کے کرفیو کے بارے میں بات ہو رہی ہے کشمیر کے حقے قدرادیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے پروٹسٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے پاکستان کی گلی چوراہوں میں سڑکوں پہ نیشنل میڈیا پہ چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو چاہے الیٹرونک میڈیا ہو اخبارات ہوں ہر جگہ آپ کو کشمیر کا جتنا بھی کیس ہے وہ بڑا سولیڈ نظر آتا ہے پھر آج ہم نے دیکھا جس طرح سے پاکستان بھر کی یونیورسٹیز کی کالجز کی سکولز کی جو بچے کٹھے ہو رہے ہیں ان کو یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ کشمیر ہے کیا ان کو یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ جو نرندر مودی ہے اس کا جو رجیم ہے وہ کتنا فاشسٹ ہے وہ کس طرح سے اس سفاق نظریاتی موازوں پہ وہ لڑ رہا ہے ہندوتوہ کیا ان کی نظریاتی جو ہے وہ ڈائمنشن کس طرح سے سفاقانہ اور جو ہے وہ مسلمان کچھ نظریات پہ مبنی ہے تو یہ ساری چیزیں شاید آج سے بیس روز پہلے لوگوں کو ان بات کا ادراک نہیں تھا آج آپ کا ہر بندہ پاکستان کا ہر فرد اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہندو ایک ایکسٹریمیسٹ ہے وہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کیا ہے جس طرح سے اس کے خلاف ایک مومنٹم بنا تو اس میں دیکھئے بہت سارے لوگ اسی طرح سے ہی تحریکیں بنتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس طرح سے ہی نکلتے ہیں جو پھر پریکٹیکلی اور فیزیکلی بھی جا کے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو قوم کو ہر محاذ پہ کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں تو یہ نیریٹیو بننے میں اتنا کم وقت نہیں لگتا اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ تو جہود چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو میڈیا کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو اجتماعات بھلانے پڑتے ہیں اس کے لیے آپ کو مسجدوں کے ممبروں سے لے کر کلاس کی جامعات کی سکولوں کی یا کالجز کی درست گاہوں تک کو ان کے ٹیچرز کو یہ چھوٹا کام نہیں ہے اور نہ اتنا آسان کام ہے تو الحمدللہ اب وہ بیانیہ تشکیل پا چکا ہوا ہے اب اسی بیانیے سے آپ کو ہر مدرسے کے طالب علم بھی نکلتا ہوا ملے گا جو یہ بات کرتا ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ نہیں ہمیں لڑنا چاہیے ہمیں خود آگے بڑھنا چاہیے آپ کو کالجز کا بھی ایک نوجوان ضرور ملے گا آپ کو یونسٹی کا بھی ایسا نوجوان ملے گا جو خود اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں اب ہمیں لڑنا ہوگا اس جذبے کے تحت اس جذبے کے پروردہ لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ ہمیں خود ہندوستان کے اندر جا کے ہمیں مقوضہ کشمیر کے اندر جا کے ان ماں و بہنوں کی عزتوں کا دفاع خود کرنا ہوگا تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ ایک دو رویہ تین یا چار روز بعد آپ ایک پورا مومنٹم بنا لیں اور آپ اس کو لے کے چلیں قومی تشکیل اور قومی جو سماجی تشکیل کے حصول ہیں ان میں یہ چیز تھے کہ آپ کو ایک نیریٹیو کو ڈیولپ کرنے میں آپ کو کسی خیال کو قومی اجتماعی اکول میں اکول تک پہنچانے میں اور اس کے لئے اس کو قبول کروانے کے لئے آپ کو وقت درکار ہوتا ہے یہ ایک بڑی امپورٹن بات ہے اب میں آپ کو بتاؤں افسوس اس بات کا ہے کہ تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جو مولانا فضل رومان کی جن کو پندرہ سال کی کشمیر کومیٹی پہ بیٹھے ہوئے ایک جو ہے وہ ایک سفاق انسان کی حصیت سے وہ ان کو کریڈٹ اور وہ پروٹوکول بالکل نظر نہیں آتا جس شخص نے کشمیر کے لئے آج تک ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں بولا جس کو صرف اور صرف اسلامباد کی پڑھی ہوئی ہے جس کو اسلامباد کے لوگ ڈاؤن کی پڑھی ہوئی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اسلامباد آؤں گا لوگ ڈاؤن میں ضرور کروں گا لیکن اس کو کشمیر وہ کشمیر کومیٹی جس کی سیٹ پہ بیٹھ کے اس نے پندرہ سال عیاشی کی وہ اس کو شرم نہیں آتی یہ احساس اس کے اندر نہیں یہ غیرت اس کے اندر نہیں کہ وہ ان کشمیروں ان مظلوم ماں و بہنوں کی عصت اور عفت اور عصمت کی بات کرتا جو اس وقت صفار اور دنیا کی سب سے بدترین فوج کے تشدد کا نشانہ بن رہی ہے اس کو یہ شرم نہیں کہ ان کے حقوق کی بات کرتا جس پہ بیٹھ کے پندرہ سال اس نے عیاشی کی پروٹوکول لیے اور پوری دنیا میں وہ گھوما اس نے ٹکٹ اور اس نے اپنے الیکشن ایڈجسٹ کی اور اس نے وہاں سے بے شمار پیسہ بٹورا اس کو بالکل اس بات کی شرم نہیں ہے پھر افسوس اس بات کا تنقید وہ لوگ کرتے ہیں اس آصف زرداری کی ٹیم کرتی ہے جس آصف زرداری نے ہندوستان کو فیورٹ نیشن کا درجہ دیا تنقید اس نواز شریف کی ٹیم کرتی ہے جس نواز شریف نے سجد جندل کو پروٹوکول دیا اور جس کی بیٹی آج تک اس رجیم کو جو ہے وہ اس کو اپنے لیے قابل قبول اور اس پہ اپنے دوستی پہ وہ فخر کرتی ہے اپنے والد کی دوستی پہ کہ اس کی سجد جندل کے ساتھ اس کی مودی کے ساتھ تعلق آتے اس کا ہندوستان کے ساتھ کاروبار تھا پھر میں آپ کو ایک بات امپورٹن بتاؤں جب نواز شریف کی دور میں کشمیر کا مسئلہ بیدار ہوا تھا تو نواز شریف نے جو ٹیم بیجی تھی پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے اجاگر کرنے کے لیے بلیو یوں میں ان کے ٹی وی کے پہ ریکارڈڈ انٹرویوز پڑے ہوئے کسی کو کشمیر کی تاریخ تک کا علم نہیں تھا کشمیر کو کشمیر کے بارے میں دس جملے بھی ان کو نہیں آتے تھے ان کے انٹرویوز ہوئے ہوئے ہیں پاکستانی میڈیا چینل پہ تو یہ تو ان کی اپنی اپنی ان کا سیڈس تھا ہی نہیں تو ان کی اپنی لگن تھی کشمیر کے ساتھ پھر اس سے بھی حیران اس سے بھی حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ الحمدللہ کشمیری جو قیادت ہے جو کشمیر کے اس پار لوگیں ان کی طرف سے یہ بیان بلکل بھی نہیں آیا وہ اس بات سے متفق ہیں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی جو سپورٹ پاکستان ان کو دے رہے جو سپورٹ ان کو یہاں سے مل رہی ہے وہ کافی ہے اور وہ اس میں مزید کا مطالبہ کرتے ہیں یہ بلکل انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں ہم عمران خان کی افرڈ سے متفق نہیں ہیں اگر کوئی کشمیری جو جو وہاں جو مسائل کا شکار اگر وہ یہ بات کرے تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے بات کون کرتے ہیں وہ فضل الرمان بات کون کرتے ہیں نواز شریف کی جماعت یا صرف زرداری کی جماعت تو ان لوگوں کی اپنی ترجیحات میں کبھی کشمیر نہیں رہا تو ان کی بات کیا ہم وہ کر سکتے ہیں ان کی بات کو کیا اتنی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے پھر میں آپ کو بتاؤں کل کا جو سمینار ہوا وہ بہت امپورٹنٹ سمینار تھا کشمیر پہ جنرل حمید گل صاحب کی جو بیٹی ہے محروم محروم جنرل حمید گل کی بیٹی ان سے ملاقات ہی انہوں نے اس سمینار پہوز کیا ہوا تھا اس میں بے شمار لوگ تھے حارم رشید صاحب تھے جنرل عمجد شہیب صاحب تھے اجاز آوان صاحب تھے ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا اور کشمیر کی حریت کی جتنی بھی قیادت ہے جو لوگ پاکستان میں ان سے اس سے منسلک ہیں وہ تھے مشال ملک صاحبہ تھی تو سب لوگوں نے اس بات کو اس بات پہ پاکستان کی پاکستانی کمیونٹی کا پاکستانی لیڈرشپ کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا ان کی جتنے بھی بیانات ہیں ان کی جتنی بھی افٹ ہے کشمیر کے کولے کے اس کو آن کیا لیکن افسوس یہ جو لوگ بات کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کشمیر کے بالکل بھی مخلص نہیں ہے حسلکن بات یہ کمز کا ممران خان کا ہندوستان میں کوئی بزنس نہیں ہے وہ کبھی بھی کشمیر پہ اس حوالے سے بلیک میل بلکل بھی نہیں ہوگا ویڈیو چونکہ زیادہ طویل ہوگی میں نے کشمیر کے حالات سے آپ سے بات کرنی تھی کشمیر کے جو تکلیف دے حالات ہیں جو کل غریت قیادت سے ملاقات ہوئی ان سے جو باتیں سننے کو ملی وہ اتنی تکلیف دے ہیں یقین معنی انسان کے رنگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس پہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں ضرور بات کروں گا جو کچھ تازہ اطلاعات وہاں سے آئی ہیں وہ آپ ضرور سنیے میری طرف سے فیلال یہی کچھ اپنا خیار رکھئے گا اپنا فیڈویک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ